غلامت قادیانی دجال وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتا تھا نا حنفی تھا غلامت قادیانی حنفی تھا ابھی بھی آپ قادیانیوں کو دیکھ لیں ہمارے پاس ایک بھائی آئے ان کے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ گمراہ ہو گئے انورٹڈ کومنز میں میری ویڈیوز کی وجہ سے تو کہتے ہیں جی آپ نے میرے بھائی کو جو ہیں نا قادیانیوں کے راستے پر چلا دیا اب میں نے اس کو بڑے اصلا مطلب آرام سے سن لیا وہ تبلیغی جماعت سے تھے میں نے کہا میرے بھائی کیسے کہتے ہیں یہ تو نماز میں رفاہ دین کرتا ہے رکوع میں جاتے وقت رکوع سے اٹھتے وقت تو میں نے کہا پھر کہتے ہیں یہ تو قادیانیوں کا طریقہ ہے میں نے کہا جی قادیانیوں کی عبادتگاہ ہمارے قریب یہ ابھی جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کے طریقے پر نماز پڑھ رہے ہیں یا اس طریقے پر اب ہونا تو چاہیے تھا جی اٹھیں کہہ نہیں نہیں بات مانی بھی نہیں اور پیشے بھی اٹھ گئے تو میرے حنفی بھائیوں غلام وقت قادیانی دجال کے ماننے والے بلکل آپ کے طریقے پر نماز پڑھتے ہیں وہ اس طریقے پر نہیں پڑھتے ہیں جو بخاری مسلم میں لہذا جو بخاری مسلم کو پڑھ لے گا نا اس کی صرف نماز نہیں ٹھیک ہوگی بلکہ سب سے پہلے وہ کہے گا کہ قادیانیوں کی تو نماز ہی گلتا ہے عقیدے کو تو بعض میں دیکھیں گے ایک موٹی سی چیز جو سامنے نظر آ رہی ہے تو ان سے بچ جائے گا بلکہ حنفیوں کا خدشہ ہے کہ وہ پھاس جائیں کہ یہ بھی ہمارے حنفی بھائی ہیں ظاہرہ جب آپ الزام لگائیں گے تو پھر ہم علمی بات آپ سے کریں گے تو وہ آپ کے حنفی بھائی ہیں وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتے ہیں قرآن و سنت میں نہ وہ چل رہے ہیں نہ آپ چل رہے ہیں